جو ہم سے بھی بڑے لوگ ہیں پچھتر لوگوں کے ساتھ پتن ہی کتنے ہاتھ ہی اور کتنے اونٹ ہی اور جواہر کے لد کے بھیج دیئے جا کے انہیں توفہ میں دینا اور جو بڑا ماسٹر مائنٹ تو اس وقت کا میرے مہتر ناظر ممبر صاحب دعا فرمائیے گا اسے پچیس اینٹے سونے کی دیمار فرمائیے جا کے اسے سپیشلی توفہ میں دینا اگر وہ لوگ ڈیزرف کرتے ہیں تو جا کر انہیں توفہ دینا عزت حسین کی قسم ہے چھے ماہ کی اس سے زیادہ جلدی میری ذاکری میں نہیں چھے ماہ کی خاک چھانتے 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 ملک سبا سے وفد جب ملک سلیمان کے قریب ترین چند دنوں کے فاصلے پہ پہنچا تو اللہ نے جناب سلیمان کو وحی کی سلیمان بن داہود وہ بھیج رہی ہے وفد وفد تیرے قریب آ گیا تو تیاری کریں وہ لا رہے تھے پچیس اینٹے سونے کی یہ ہاتھ مار دیا اب شاید مجھے داد ملزائے ٹھیک ہے حالانکہ میں تا چھڑ گیاں بھائیہ سیر خان وہ لا رہے تھے پچیس اینٹے سونے کی توفہ دینے کے لیے جناب سلیمان بن داہود کو جب اللہ نے حکم کیا تب جناب سلیمان بن داہود نے شاہ جنات افریت کو بلا کے کہا افریت کام کر وہ بھیج رہی ہے وفد وہ لا رہے ہیں پچیس اینٹے سونے کی مجھے توفہ دینے کے لیے تو ایک چھوٹا سا کام کر افریت جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا دی نعرے پچھلے شامل نہیں ہوئے ملکی یک زبان نعرہ ہے ہائے دری اگر پریشان نہ ہوں گے تو سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے مسائم مجھو نہیں پڑھنا میں پھر کہہ رہا ہوں گرمی بڑھی ہے تو سارا راستہ ہی اب آپ مجھے داد نہیں دے رہے دیکھیں تو سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے راستہ سونے کا بن گیا وہ آ گئے سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا وہ آئے انہوں نے آکے کا بادشاہ ہم مانتے ہیں آپ ہم سے بڑے لوگ ہیں پندر منٹ کی بات میں نے یہاں پہ چھوڑی ہے آپ ہم مان گئے آپ ہم سے بڑے لوگ ہیں چند سیشنز ہیں نو کام ہماری ملکہ نے دیئے ہیں کہ اگر وہ نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیں ان میں سے صرف ایک کام سنا رہوں یہ بھی نہ سناتا میرے مضمون کی مجبوری ہے ترتیب ہی نہیں ملتی اب صورتہ حال کو جیسے ہماری ملکہ نے کہا ہے ادھر دیکھئے گا یہ چھوٹا سا موتی ہے یہ چھوٹا سا موتی ہے دنیا کا سب سے قیمتی ترین اور نازک ترین اتنا کنازک ہے کہ غور سے دیکھیں تو ٹوٹنے کا خطرہ دیتا ہے یہ ٹوٹنے کا مین پرابلم یہ ہے کہ اس میں ایک ہول ہے اس میں ایک سراخ ہے جس کا دوسری جانب سے موں بند ہے ہائے 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 وہ سراخ تو وہ گی دیوار تڑوائیں دوسری جانب سے موں کھلوائیں جب دوسری جانب سے اس کا موں کھل جائے تو ایک دھاگہ ہے اس سے اس کے بیچ میں سے گزاریں جناب سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پہ وہ موتی تھا ایک جن کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو اور دوسری جانب سے موں کھول نہیں بولے تھا اگلی گل سنو موں کھل گیا دھاگہ نبی کے ہاتھ میں تھا کام بڑا مشکل تھا نیچے دیکھا بولیاں سب کی جانتے تھے چیونٹی زمین پر ٹہل رہی تھی اسے حکم دیا ایک کام کر یہ دھاگہ موں میں لے موتی میں داخل ہو اسے دوسری جانب سے باہر ہوئے مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیسے الفاظ سننے کے آدھی ہیں میرے پاس اسے ایک امتی باتیں نہیں ہیں جب دھاگہ وہاں سے باہر آ گیا انہوں نے واپس جا کے ملکہ کو بتایا وہ لوگ واقعی ہی ہم سے بڑے لوگ ہیں ملکہ سبا سارا گھر بار چھوڑ کے پوری ریایہ کو ساتھ لے کے ملکہ سلیمان کی جانب روانہ ہوگی لاکھوں کی تعداد ملینز میں لوگ لے کر ساری پپولیشن کو لے کے نکل پڑی مین مسئلہ تھا تخت بلکیس لانے کا وہ لا نہیں سکتی تھی یہاں تک لکھا ایک رائٹر نبا خدا کہ ایک محل اس کے اندر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچ محل اس نے چھوٹا چالیس محل تعمیر کر آئے بھائی علی احمد اسگر خان جی آخری محل میں وہ تخت رکھوایا باہر سے چالیس آہنی تالے لگوایا چالیس آہنی تالے لگوا کر دس ہزار کا لشکر جرار اس کی سیکیورٹی پہ کھڑا کیا اور نکل پڑی ملک سلیمان کے لیے چھے مہینے کی خواب چھانتی چھانتی جب ایک فرسخ دور آگئی صرف تین مل کے فاصلے پہ تھی ان کا تخت بلندی بھی تھا یا اچانک انہوں نے دور سے دھول اٹھتی دیکھی سردار نے گا خانزہ بطور خانز زملے کا بزن کی جائے گا دھول اٹھتی دیکھی یہ سوچ رہے تھے یہ غبار کیسے یا اللہ نے حکم دیا سلیمان وہ آگئی ہے تو تیاری کر اب اچانک جناب سلیمان کے دل میں آیا وہ تو آ رہی ہے میں کچھ ایسا نہ کروں جسے دیکھنے سے وہ حیران بھی ہو جائے وہ پریشان میرا ویر کیامرہ میں نے میں ہونے پہ آدھا ایک کیامرہ پھیر کی ویڈیو پڑھا میں یہ گرزاکر اس پہلی وری میں کی تیسی طرح شایدہ جا اخری وری بھی میں ہی کرتا بیا ایک ویڈیو پھیر کے میں دس ہی بندہ جڑا ہاتھ نہیں چاہتا میں دس ہیر جا کے انہوں سلام